جیسلام علیکم و آدھے خورے میرا یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ میں آپ کو اپنا سلمان امید کرتا ہوں ہم سب خیرے سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگ کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ٹوپ اور لیٹر قسم کی خبریں لے کے آپ کے خیدد میں حاضر ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمرجنگ ایشیا کپ کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں پھر آگے جا کے وہاں ریاض کے اوپر ان کے پسندیدہ کپتان نکل کے سامنے آ رہے ہیں وہ کون ہیں اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آگے جا کے جو آپ کے شداب خانوں نے بڑا بیان دیا ہے اسامہ میر کے حوالے سے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہل دفعے ہیں تو جلدی سے جلدی بس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیں تک کہ میری ریٹس ویڈیو آپ تک پہن دی رہیں پہلے آتے ہیں مین ایونٹ آپ کا امرجنگ ایشیا کپ آپ نے لاسٹ ایئر جو لاسٹ ایئر کہہ رہا ہوں آپ کا جو لاسٹ ایشیا کپ ہوا تھا آپ نے وہ جیتا ہوئے امرجنگ ایشیا کپ ایشیا کپ آپ نے جیتا ہوئے لیکن اب دوسری طرف دیکھیں تو آپ ایک فل سن ٹیم بیج رہے ہیں امرجنگ ایشیا کپ کے لیے جو کہ بڑا خوشائند بات ہے اور آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جائے لیں اور جن میں آپ کے مین کیپٹن جو ہیں وہ بڑے اگریسیو پلیئر ہیں میں ان کو دیکھے بڑا پسند کرتا ہوں اور جس طرح وہ کھیلتے ہیں لیکن شوٹ ایس اپنی اننگ کھیلتے ہیں لیکن ایک اچھی اننگ کھیلتے ہیں اگر دیکھیں دوسری طرف تو باقی ان کے پلیئرز جو باقی لوٹ میں ہیں وہ بھی بڑے ااؤٹ سیننگ ہیں جن میں دیکھ لیں آپ کے پاس وسیم جونئر ہیں ساد میں آپ کے طیب تاہیر ہیں ارشد اقبال ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس امیر بن یوسف ہیں پھر اس کے علاوہ صاحب زدہ فرہان ہیں کامران گلام ہیں سیبل ہیں مہران ممتاز ہیں قاسی مکرم ہیں تو یعنی کہ ایک سائم ایوب ہیں خاص طور پر اماد باتے ہیں اور انڈر شاہن و ازدانی ہیں بولنگ کے لیے آسے تو آپ کے پاس کھلی لوٹ پڑی ہے جو کہ آپ نے یوٹیلائز کرنے سے امرجنگ ایشہ کام میں جو کہ میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں یہ ٹورنمنٹ کے لیے آپ کی ٹیم یہ ٹریول کر چکی آج انشاءاللہ یہ سری لنکا لینڈ کرے گی اور سری لنکا پہنچ چکی ہوگی جب آپ میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو سری لنکا کے لیے یہ فلائے کر چکی ہے یہ بھی ٹیم پہنچ رہی ہے باقی اور بھی ٹیمیں امان کی پہنچ چکی ہے وہاں پہ انڈیا ایک ہی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے انڈیا کی ٹیم اور پاکستان کے درمیان میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی آپ کو شیڈول گزائے تھا کہ یہ آپ کا ایک اچھا خاصہ آپ کا یہ ٹاکرا امرجنگ ایشہ کب میں بھی پڑھنے والا جو کہ بڑا ہی آؤٹسینڈنگ رہے گا اور انشاءاللہ جیسے ہی ہم یہ میچ کو کور کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے لحاظ سے بھی آپ تک منچاتے رہیں گے جو کہ بڑا ہی آؤٹسینڈنگ یہ میچ رہے گا جو کہ میں نے دیکھنا بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاؤں گا زور سا کیونکہ بڑا مزیدار یہ میچ پاکستان اور انڈیا کا اور امرجنگ ایشہ کب میں وہ بھی آپ کے مین کرنٹ ٹیم کے ساتھ ہی ہوں گے وہ ادھر ادھر کی ٹیموں کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ آپ کے مین کرنٹ ٹیم کے ساتھ ہی ہوگا جو کہ آپ کی آلموسٹ وہی ٹیم ہے جو آپ نے اپنے ساتھ کھیلائی ہوئی ہے جس میں آپ کے سارے آلموسٹ پلیئر یہ انٹرنیشنل نیول پر کھیل چکے ہوئے ہیں بیج میں کچھ چار پانچ ہوں گے جو انٹرنیشنل نیول پر چار پانچ بھی کہہ لیں گے دو سے تین مجھے لگتے ہیں جو بھی مائر بن یوسف ہیں یا پھر حسیب اللہ بھی آپ کو وہ کھیلتے ہوئے نظر آ چکے ہیں وہ بھی کھیل چکے ہیں پھر مہران ممتاز ہیں یعنی کہ کچھ دو چاہ رہے ہیں اس کے بعد موسیر خان ہے یہ آپ کے دو تین پلیئرز ہیں جو کہ اب بھی نہیں کھیلے ایک منٹ تو آپ کے یہ دو سے چار یہ آپ کے پلیئرز ہیں جو کہ نہیں کھیل باقی آپ کے پلیئرز ہیں جو کہ نہیں کھیلے اور آپ کو اچھے طریقے سے بتا ہے کہ اس طرح یہ ریپریزینٹ کر چکے ہیں تو ان کے بارے میں بتانا اور ہم نے بات کرنا تو فضول ہے انشاءاللہ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اپنا ٹائٹل لیفینڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس سال بھی ایشیا کپ اپنے ملک میں واپس لے کے آئیں گے اور اس کے ٹروفی لے گے انشاءاللہ یہ واپس آئیں گے اور ایک اچھا تگڑہ آپ کا یہ ایشیا کپ ہونے جائے اب انہیں پلیئرز میں سے آپ کے جو اچھی ہوں گے وہی آپ کے آگے ایشیا کپ میں بھی آپ کو کھیلتا ہوئے نظر آئیں گے جو مین انٹرنیشنل ہوگا جس میں آپ کے سینئر پلیئرز بھی ہوں کے ساتھ اچھا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں تھوڑے سے وہاب ریاض کے اوپر ان سے کل ایک سوال کیا گیا ان کا انٹرویو ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے وہ کس نے کیا ہوگا میں یہاں پہ بیٹھ کے نہ ہی بتاؤں تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ میرے پرسندیدہ صافی ہیں اور جنرلیسٹ ہیں جس طرح وہ بات کرتے ہیں ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے پسندیدہ کیپٹن کون سے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا میں دو سے تین کیپٹنز کے اندر انڈر کھیلہ ہوں جو کہ شوئے ملی کے ہیں مصبول اکنے شاہد افریدی ہیں اور پھر صرف راز احمد ہے تو ان سے پوچھا کہ آپ کو ان میں سب سے زیادہ کس کا وہ پسند کرتے ہیں اور کیا آپ کی اس پر کام کرتے ہیں اور آپ کی کیا دیکھتے ہیں جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو سب سے زیادہ اچھے لگیاں اور شارپس لگیاں وہ صرف راز احمد لگیاں صرف راز احمد کی انہوں نے تحریف کی ہے اور جو میں ہر طرف ہر دفعہ کہتا ہوں کہ صرف راز احمد جس طرح کہ کیپٹن ہے ویسے وہ پلیئر تو نہیں ہے میں یہ ضرور مانتا کہ ان کی ویسی بیٹنگ لائن اپ نہیں ہے ویسے ان کی بیٹنگ کی وہ سٹینٹ نہیں ہے لیکن جو وہ کھیلتے ہیں وہ آٹسینٹنگ کھیلتے ہیں تو یہ جو سارا سنیٹی ہوئے انشاءاللہ آپ کو آگے فیوچر میں بھی نظر آئے گا کہ آپ کے پاس ایسا کیپٹن دلیر ہونا چاہیے جو کہ انٹسین میکنگ کرتا تھا لیکن اب ان کے کیریئر کے ٹھیک ہے آخری ڈیز ہی چل رہے ہیں مجھے پتا اچھے طریقے سے کچھ لوگ میری بات سے اتفاق بھی نہیں کرتے لیکن بات اس لئے کرتا ہوں کیونکہ وہ کپٹن بہت ہے ان کو دوزار تیسہ اگر وہ کپٹن رہتے تو آپ کے پاس یہ دوزار اکیس بائیس تیس کے آپ کے پاس یہ سارا ورلڈ کا بھی ایشیا کا بھی آپ کے پاس ہوتے ان میں سے کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس ہوتا میں یہ ضرور کہتا ہوں لیکن جس طرح میں بابر آزم کو کہتا ہوں کہ بابر آزم نے بھی آٹسینٹنگ کیا سیمی فائنل فائنل کھلوائے ضرور ہیں لیکن ایک اچھے نوڈ پہ انہوں نے بھی فینش کیا ہے صرف راز احمد نے بھی تو نوڈ آڈ کے وہ بھی بڑے آٹسینٹنگ پلیئر ہیں اگر دوسری طرف دیکھیں اسامہ امیر کی طرف تو اسامہ امیر بھی بڑے آٹسینٹنگ ٹیلنٹ ہے شداب خان سے انٹرویو میں سوال پوچھے گئے ہیں شداب خان سے پوچھا گیا کہ آپ اسامہ امیر کو کہاں پر ریٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑے آٹسینٹنگ بولنگ ویٹیلیٹی بلاسٹ میں بھی کر کے آ رہے ہیں ٹیلنٹی بلاسٹ جو ہے تو آپ کو اپنی پلیس خطرے میں لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی بھی یہ نہیں رہا مجھے اپنی ویٹی پر پورا بھروس ہے اور جس طرح اسامہ امیر بات کرتے ہیں اور جس طرح بات کرتا ہوں جس طرح وہ بولنگ کرتے ہیں اور اٹیکنگ بولنگ کرتے ہیں تو وہ مجھے بڑے فیوریٹ ہے میرے بھی اور میں بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میرے اچھے ان کے ساتھ تعلق آدمی ہیں تو میں ان سے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے پھر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہم ٹیم میں بھی ایک ساتھ کھیل چکی ہیں تو ان کا بڑا اچھا رول رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنی پلیئرز کو خطرے میں نہیں سمجھا اور نہ ہی کبھی میں سمجھوں گا پاکستان کے لئے جو بھی کرے وہ پاکستان کے لئے کرے اور اچھے طریقے سے آئی نوٹ پہ یہ ختم کریں اپنے کیریئر کو یعنی کہ ایک اچھے آپ کو آل راؤنڈر اسامہ میر بھی مل رہے ہیں اس کے علاوہ شداب خان وہ آؤٹس اینڈنگ ہے یعنی کہ آپ کے پاس آگے لوڈ جو تیار ہو رہی ہے وہ آؤٹس اینڈنگ ہے اور انشاءاللہ یہ لانگ ٹرم تک پاکستان کو سرف کرنے والی ہے تو یہ آپ کا جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کا ہی مرجنگ ایشیہ کب اس کے علاوہ سرفراز اور اس کے علاوہ آپ کے اسامہ میریا آپ کے مین ٹوپک تھے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آ رہے ہیں اور ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی زیادہ لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں اور جس پہنے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور دیں تاکہ میں لیٹرس ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ